امیر جماعت اسلامی سیرٹرس راجل حق نے کرونا وائرس کے باعث موجودہ ملکی صورتحال پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہتے ہیں حکومت ذمہ داری کا مظاہرہ کرے مزدوروں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آگئی حکومت روزانہ امداد کا اعلان کرتی ہے مگر ابھی تک کسی کو ایک روپیہ نہیں ملا سیرٹرس راجل حق کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر بجلی اور گیس کے بلوں کی معافی کا اعلان کرے اور یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیخ اور نوش کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے مزدوروں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آگئی حکومت روزانہ امداد کا اعلان کرتی ہے مگر ابھی تک کسی کو ایک روپیہ نہیں ملا سیراجل حق کا حکومت پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ حکومت ٹائگرز کے لیے خطیر رقم خرچ کر کے چار لاکھ شرز بنوا رہی ہے جبکہ یہی رقم ڈاکٹرز اور پیراباریکل سٹاف کی حفاظت کے لیے خرچ کی جا سکتی تھی اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ ڈاکٹرز کے بشورے سے ایک نیا کورڈ آف کنڈکٹ بنا جائے ملک پہ کرونا وائرس کے باعث لاکڈ آن کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث جومیاں دہاری کمانے والے افراد کھانے پینے کی ضروری اشیاء سے محروم ہو چکے ہیں